اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان کی بہت 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 باری کوں اور آج فرسٹ سہری ہے اور ابھی تین بجڑے ہیں اور میں نیچے سہری بنانے کے لئے آئی ہوں اور میں ساتھ اپنا بلک سٹارٹ کر رہی ہوں آئیں دوسرا روزہ ہے دوسرے روزے کی بھی ہم سہری کر چکے ہیں یہ فرسٹ روزے کی سہری کی ویڈیو ہے سوری میرے جو ویلاغ ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری یہ بھی تک بھی ٹھیک نہیں ہے ساتھ میری فیملی میں جو ڈیت ہوئی ہے ادھر بھی ہم نے جانا ہوتا ہے ادھر بھی آج ہم افتاری پہ گئے ہوئے تھے پھر رات کو میں لیٹ آئی یہ ویلاغ بھی میرا ڈیلے ہو گیا اور ابھی میں اس پہ وائی سفر کر رہی ہوں میں نے سوچا میں فرسٹ دہری ضرور اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کروں گی طبیعہ نہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے میں رمضان کے لیے کوئی تیاری میں نہیں کر سکی نہ ہی میں نے رمضان کے لیے گراسری کی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں رمضان سے پہلے ہی سموسہ رول سموسے کی بابس کافی چیزیں دھنا کے فریز کر لیتی تھی اس سال تو میں کچھ بھی نہیں کر سکی اور جب میں گراسری کرنے جاؤں گی وہ ویڈیو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھی بچوں نے فرمائش کیا کبھی ہم سہری میں پراتھی بنا لیتی ہیں کبھی ہم بریٹ انڈا جیسے کے ساتھ ہم لیٹ بریٹ کے ساتھ بنا لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سہری نہیں کرتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا سہری ضرور کرنی چاہیے اس میں بہت برکت ہوتی ہے اور اس کا بہت سواب ہی ملتا ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق دے آمین کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے سے ٹھیک نہیں ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ زیادہ سیریس بیمار نہ ہو تب تک آپ روزہ نہ چھوڑیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ ہر شئے کی کوئی زکاة ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکاة ادا کرے گا جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہ جائے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں اللہ پاک نے اس مہینے میں رکھ دی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملتا کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جو مستحق افراد ہیں ان کی مدد کریں صاف سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ مستحق ہے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پاتے ہیں اور اس میں زیادہ زیادہ عبادت کرتے ہیں ادبا ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سال تو ہم نے یہ رمضان پا لیا ہمیں موقع ملے اور ہم نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی اللہ پاک کو خوش کر لیا کیا پتہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو اور ابھی ساڑھے تین کا ادھر ٹائم ہے ساڑھے چار بجے ہمارا روزہ بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اور ساڑھے چھے بجے ہمارا افتار ٹائم ہے ادھر کوئی سال پہلے ادھر اتنا زیادہ دورانیاں تھا کہ صبح سوہ دو بجے ہمارا روزہ بند ہوتا تھا اور رات کے پونے دس بجے ہمارا افتار ٹائم ہوتا تھا اتنا زیادہ دورانیاں تھا ابھی تو بہت کام ہے پراتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں بنانے لگی ہوں چائے میں بنا رہی ہوں انگلیش ٹی سہری میں ہم زیادہ تر انگلیش ٹی ہی پیتے ہیں پیسے جب میں پراتے بناتی ہوں تو میں ساتھ دیسی چائے ضرور بناتی ہوں ابھی میں لسی بھی نہیں بنا رہی کیونکہ ابھی تک میٹ بھی ٹھیک نہیں ہے گلہ حراب ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا تو میں لسی بھی نہیں بناوں گی آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ سہری میں کیا بناتے ہیں کیا کھاتے ہیں پاکستان میں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ کھائیں کہ جس سے ان کو پیاس زیادہ لگے ادھر یوکی میں زیادہ سجدی ہوتی ہے تو ادھر پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رسے آج کال تو پاکستان میں بھی ویڈر بہت اچھا ہے ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کافی بارشی ہو رہی ہیں کیا رہا بنانے کے بعد ان کو میرے مائکروں میں گرم کر لیا رب اس کو میں کرو میار کر کے چاہے ہماری تیار ہوگی اور ابھی میں بچوں کو بلاؤں گی بچے ابھی سہری کریں گے اس کے بعد نماز کام کریں گے پھر دو گھنٹے باقی ان کے رہ جاتے ہیں دو گھنٹے بھی یہ ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے سکول کا ٹائم ہو جاتا ہے رمضان میں پھر ایسی روٹین ہو جاتی ہے رات کو ترابی پڑھ کے سونا پھر تین گھنٹے بعد پھر اٹھ کے سہری کرنا پھر تھوڑا سا سونا پھر سکول کا ٹائم بھی جلدی ہو جاتا ہے سہری بھی کر لی اور فجر کی آزان بھی ہو گیا بھی ہم وضو کریں گے اور نماز کائم کریں گے ماشاءاللہ سے میں نے فجر کی مارک بھی کائم کر لی اور میں نے اپنے سبسکرائبرز کے لیے بہت دعا کیا اللہ پاک آپ سب کو حلی شاہوش رکھے جو جو بھی میلت کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی میلت کا سلعہ دیں آمین میں بھی رمضان میں آپ سب کے لیے بہت دعا کروں گی آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ابھی میں سبو آئی ہوں ادھر وارک کرنے کے لیے میں نے سوچا اپنے یوٹیوب فیملی کے لیے میں ادھر ویڈیو بنا ہوں بہت برسکون جگہ ہے وہ اسے برس کی آواز آ رہی ہے اور کوئی بینی نہیں دے اور یہ دیکھیں پائن کے درست بھی ہیں بہت تھنڈی ہواہ بائی رات کولے پڑھ رہے تھے ابھی بہت زیادہ سردی ہے ایسے ادھر مزا آتا باتا ہے جب موسم اچھا ہونا ٹیمپریچر کام ہو پھر بہت مزا آتا ہے ادھر بہت پیاری جگہ ہے یہ لوگ کسے صبح ووک کرتے ہیں زیادہ تو نہیں کرتے کم ہی کرتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آگے موسم اچھا ہوگا پھر زیادہ لوگ نکلیں گے یہ دیکھیں پانی بھی نظر آ رہا ہے ابھی میں جوا کرنے ہی مجھے اتنا پیارا لگا اتنا مجھے مزا آیا دیکھیں میں نے سوچا یہ تو میں ضرور ویڈیو ریکارڈ کروں گے اور سب کو دکھاؤں گے دیکھیں ہمارا علاقہ کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں دکھیں اور کے جاری میں بدیا ہے موسیقی باپ یہ دیکھیںOU زیادہ میں کچھتے dat چاہرہ سب کو andare